سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کسی بھی اکمران کو چاہے وہ سیاسی اکمران ہے یا کوئی غیر سیاسی اکمران ہے تو کسی غیر سیاسی شخص کو اکمرانی کا حق کی حاصل نہیں ہے لیکن اگر کوئی سیول اکمران ہے یا فوجی اکمران ہے اسے یہ کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ مفاہمت کرے αصولوں کے خلاف وہ سمجھوتا کر لے ان اصولوں پر جو اصول اس نے خود تیہ کیے یا جن اصولوں کی وہ دوسروں سے توقع کرتا ہے اس پر سمجھوتا کرے آج آپوزیشن کا یہ اعتراض ہے کہ موجودہ حکومت پولٹیکل ویکٹمائزیشن کر رہی ہے یعنی پولٹیکل حکومت عمران خان صاحب کی وہ احتساب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو یہ بات ٹھیک ہے یا غلط اس کا فیصلہ تو آپ کریں گے لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا آج دوبارہ دوہزار آٹھ کی طرح بننے والا غیر روایتی یا غیر فطری اتحاد کیا یہ ان اصولوں کے خلاف فیقے نہیں جو ماضی میں اصول ان دونوں جماعتوں نے تیہ کیے اس سے ذرا آغاز کرتے ہیں اور پھر مہمان جو ہیں ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں میں چاہوں گا سب سے پہلے ذرا آپ کو دکھائی جائے مئی انیس سو ننیانوے کی یہ فوٹج جس میں پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما جس میں نصار کھوڑو صاحب بھی آپ کو دکھائی دیں گے یہ زرداری صاحب کے کپڑے خون آلود کپڑے مئی انیس سو ننیانوے کی یہ فوٹج میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں زرداری صاحب کے خون آلود کپڑے دکھا رہی ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور زرداری صاحب جب جیل میں جاتے تھے اس وقت جیسے وہ آج مقدمات کا پھر سامنا کر رہے ہیں اسی طرح نواز شریف صاحب کے زمانے میں اور الزام لگایا گیا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے مسلم لیگ نون پر کہ زرداری صاحب پر ٹارچر کیا گیا یہ ہم نے بلر کر دیا چونکہ یہ کپڑوں پر بلڈ ہے تو یہ ہم نے بلر کیا ہے ہم آپ کو نکھانی رہے لیکن یہ آپ سیاہ دھبج ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خون آلود کپڑے بقول پیپلز پارٹی کے یہ صحیح تھا یا غلط تھا لیکن پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے تشدد کیا زرداری صاحب پر جسمانی تشدد جیل کے اندر اور یہ ان کے خون آلود کپڑے دکھائے گئے اب میں چاہوں گا کہ محترمہ بینظیر بھٹو لندن میں تھی اس وقت پاکستان میں نہیں تھی اے پی نے ان کا انٹریویو کیا تھا مئی انیس سو ننینانوے میں تو بینظیر بھٹو صاحبہ نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو کن لفظوں میں خراج تحسین پیش کیا تھا اپنے شہر بقول پیپلز پارٹی کے یہ بھی ایک تاریخی ایک تنازعہ ہے کہ کیا ٹارچر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا کیونکہ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے یا کہتی ہے کہ ٹارچر نہیں کیا بلکہ زرداری صاحب نے خود اپنے جسم کے اوپر کچھ ایسے کٹس لگائے تاکہ وہ یہ وکٹمائزیشن کا تاثر دے اس وقت جو آئی جی سن تھے رانہ مقبول صاحب آج وہ سینٹر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے ان کے اوپر یہ الزام لگا کہ یہ انسپیکٹر جنرل پولیس تھے نواز شریف صاحب کے لگائے ہوئے تھے انہوں نے زرداری صاحب پر تارچر کیا زرداری صاحب کے زبان کٹنے کا الزام بھی پیپلز پارٹی نے لگایا تھا جبکہ مسلم لیگ نون اس کا انکار کرتی ہے اور کوئی واضح ثبوت سوائے ان چند خون آلود کپڑوں کے مسلم لیگ نون کے خلاف پیپلز پارٹی لا نہیں سکی تھی تو موترمہ اس وقت کیا کہتی تھی یہ ذرا دکھائیں موترمہ شہید نے پھر بل کلنٹن کو ایک خط پر لکھا تھا نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف جس میں زرداری صاحب پر ہونے والے تارچر کو مبینہ طور پر بل کلنٹن کو موترمہ نے آگاہ کیا تھا کہ وہ مدد کریں انٹرنیشنل پریشر ڈالا جائے تاکہ ریسکیو کیا جا سکے زرداری صاحب کی زندگی کو اور موترمہ اس میں واضح طور پر یہ کہہ رہی ہیں کہ زرداری صاحب کی جان چلی جانے کا بھی خطرہ ہے اور ممکن ہے کہ ان کو تارچر کر کے مار دیا جائے اور بعد میں جواز دیا جائے کہ زرداری صاحب بیماری کی وجہ سے مرے اور آخر میں زردار فریال تالپور صاحبہ زرداری صاحب کی ہمشیرہ وہ بھی اس وقت مقدمات کا سامنا کر رہی ہیں اس وقت فریال بی بی نے کیا کہا تھا زرداری صاحب کی حالت کے بارے میں اور اس وقت کی حکومت کے خلاف ذرا دکھائیں یہ بھی مئی انیس سو ننیانوے میں اور یہ اے پی نے اس کے اوپر کام کیا تھا اور یہ اٹھارہ مئی سے لے کے بیس مئی انیس سو ننیانوے کے درمیان یہ مختلف فٹیج بنائی گئی مختلف لوگوں کے انٹرویوز کیا گیا ہے بی بی کا انٹرویو باہر کیا گیا آگا کان اسپیتال میں بھی جا کے فٹیج بنائی گئی وہاں پہ بھی انویسٹیگیٹیو جنرلزم کیا گیا اور پھر تئیس مئی انیس سو ننیانوے کو یہ سب کچھ شائع کیا گیا آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں اکٹھے ہیں جیسے کسی حکمران کو اعتصاب کے نام پر انتقام کا حق حاصل نہیں بلکل اسی طرح سے کسی موزب جمہوریت میں کسی بھی حکمران کو اصولوں پر مفاہمت کرنے کا یہ سب جھوتا کرنے کا حق کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ جو تین ہونر بل شخصیات موجود ہیں سینیٹر کریم خالدہ صاحب ہونر بل میمبر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے آپ کا بہت شکریہ اسلام آباد سوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں رکنے قوم اسمبلی ہونر بل میمبر ڈاکٹر نسار چیمہ صاحب پاکستان مسلم لیگنون سے ڈاکٹر صاحب اور جمشیر نکمال چیمہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکز ایرانوما ہے ہمارے ساتھ معجود ہیں لاہور سے جمشیر نکمال چیمہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ خالدہ صاحب آپ کے پاس آتو لیکن ڈاکٹر صاحب بڑا ظلم نہیں کیا تھا سرزاری صاحب پہ حمل ہو جی میں اس واقعے کے بارے میں اس کی تفسیر میں جائے بغیر کہ یہ حقیقت تھی افسانہ تھا تشدد ہوا نہیں ہوا کہاں تک اس میں سچائی ہے کہاں تک اس میں مبالگا ہے یہ ہوا یا نہیں ہوا اس سے قطع نظر میں یہ گزارش کرتا ہوں عمیر عباس صاحب کہ ماضی میں ہم سے بھی اور پیپلز پارٹی دونوں سے بڑی غلطیوں ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور میں اپنی غلطی ایڈمیٹ کرتا ہوں اپنی غلطیاں ایڈمیٹ کرتا ہوں اور سچی بات جائے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے لیکن ہے جو کچھ آپ نے دکھایا ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ بالکل صحیح ہے کہ کسی کو نہ تو یہ ہے کہ اتصاب کے نام پہ انتقام لینے کی اجازت ہونی چاہیے اور نہ یہ ہے کہ اصولوں پہ مفامت کر کے اصولوں پہ کمپرومائز کر کے اصولوں کو پس پش ڈال کے کل کے دشمنوں کو وہ گلے لگا لیں تو یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی لیکن یہ ذرا گورت فرمائیں ہم نے تو چلو کہ میں بتاتا ہوں کہ کس اصول کی بنیاد پہ ہمیں کٹھی ہوئے ہیں لیکن کاشٹ کے آپ یہ بھی دکھا دیں کہ موجودہ وزیراعظم صاحب جناب عمران خان صاحب یہ ایم کی ایم کے بارے میں کیا فرماتے رہے ان کے ارشادات کیا تھے آج وہ ان کے ساتھ ہیں یہ بھی آپ دکھا دیتے کہ کاف لیگ اور اس کی لیڈرشپ کے بارے میں کیا فرماتے رہے اور آج ان کے ساتھ ہیں حکومت میں شامل ہیں یہ بھی آپ دکھا دیتے کہ دکھا دیتے کہ ایک صاحب ہے جن کے بارے وہ کہتے رہے کہ میں تو اس کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں آج وہ کابینہ کے رکن ہے یہ دیکھ لیں کہ اندازہ کر لیں کہ یہ ان کی حالت یہ ہے اگر ان کا کوئی بندہ اطراز کرے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں حدیث ہے کہ اصولاً گناہگار نہ ہو گناہگاروں پہ پتھر سوالنے والے وہ اپنی آنکھ کے شہتیر پہ نگاہ رکھیں کسی کی آنکھ کے تنکے نکالنے والے پیولز پارٹی واقعی بہت صابق قسم کی جماعت ہے یہ جو کچھ میں نے دکھایا اس کے باوجود مسلم لیگ نون آج پھر ان کے ساتھ رومینٹ شروع ہو گیا دیکھیں بین ازیر شہید نے جب وہ ایکزائل میں تھی 99 کے بعد جب انہوں نے ایک بات فرمائی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ذلفقار علی بھٹو اور اس وقت کی اپوزیشن ستر کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت ہم سے بھی گلتیاں ہوئی اور ان سے بھی گلتیاں ہوئی اس گلتیاں کا یہ ہوا کہ حکومت گئی معاشلہ لگا پھر بین ازیر صاحبہ نے کہا کہ 90 میں ہم سے بھی گلتی ہوئی اور اپوزیشن اس وقت نون نہیں تھی اس سے گلتیاں ہوئی اور ابھی وقت آ گیا ہے کہ ان چیزوں کو درگزر کر کے چارٹر آف ڈیموکریسی کرے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بین ازیر شہید کا وزن تھا تو چیزوں کو پیپلز پارٹی نے یہی سمجھا کہ کیوں کہ یہاں جو ہے جو بھی سچا پچا یا حقیقی حکمران ہے اس کو جو ہے اپنی حدود میں رکھنے کے لیے پولیٹیکل فورسز کو ایک ساتھ رہنا پڑے گا اس وقت بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز کو یک مشت ایک ساتھ رہنا پڑے گا وہ پی ٹی آئی ابھی نہیں سمجھ رہی ہے مگر کل اس کو سمجھنا پڑے گا اس وقت ہی چل کر پاکستان میں جو جناس صاحب کا خواب تھا حقیقی جمہورت کا اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے اس پر میں یہی کہوں گا اچھا آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے جو ہوا ایٹی ایئر سے لے کے نائنٹی نائن تک اس کے بعد آپ کی تھوڑے سوڑا آواز میں تھوڑا سی تاخیر ہوگی اس لیے معزد آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو ایٹی ایٹ سے لے کے نائنٹی نائن تک ہوا مسلم لیگ نون نے بھی کہا کہ ہم اس کو نہیں دور آئیں گے پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ ہم اس کو نہیں دور آئیں گے پھر اس کے بعد دوہزار چھے میں یا سات میں چارٹر آف ڈیموکریسی جس کا آپ نے حوالہ دیا وہ بھی ہو گیا لندن میں اور پھر اس کے بعد واپس آئیں دونوں جماعتیں دوہزار آٹھ میں الیکشن ہو گئے سب ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد پھر وہی شروع ہو گیا نا جو زرداری صاحب کے بارے میں شباز شریف صاحب کہتے تھے وہ دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تیرہ کے درمیان کہا گیا خواجر صاحب کہ زردار زر بابا چالیس چور علی بابا چالیس چور سڑکوں پر گسی ٹوں گا یہ نوے میں نہیں کہا گیا اس کا مطلب ہے نہیں سیکھا تھا آپ لوگوں نے یہ جو بیان دیا گیا تھا دونوں جماعتوں کی طرف سے یہ لوگوں کو ایک بار پھر ورگلانے کی سیاسی طور پر ووٹ لینے کی کوشش تھی سیکھا تو نہیں گیا دیکھیں جناب بیان ہماری طرف سے بھی آئے ہیں ان کی طرف سے بھی آئے ہیں اور اسی طرح کے بیان پی ٹی آئی والوں نے بھی مختلف جماعتوں کے لئے دیئے پر ہم نے یا مسلم لیگ نور نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے ہم نے اپنا پانچ سال ٹینیور پورا کیا ان کی مدد شامل تھی نون والوں کی اور دیگر پولیٹیکل فورسز کی اور مسلم لیگ نون نے بھی پانچ سال پورا کیا دو ہم نے ایک دوسرے خلاف زبان استعمال کی پر حقیقی طور پر ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پانچ سال پورا کرے مگر اگر وہ خود چاہتی ہے کہ وہ چیزوں کو خراب کرے یہ ان کی اپنی چوئیس ہے مگر ہماری لیڈرشپ کی اس وقت بھی یہی تھی کہ بلاول صاحب کی جو لیٹر سٹیٹمنٹ تھی کہ پانچ سال یہ پورا کریں اور ہمیں ہماری خواہش ہے کہ پانچ سال یہ پورا کریں ٹھیک ہے مہ سوائے اس کے کہ یہ خود کشی کر کے اگر خود کشی کریں گے اگر خود اپنے پاؤں پہ حکومت کو لڑا مارتی گے اگر ڈیلیور نہیں کرے گی تو وہ تو پھر یہ بھکتے گی پھر تو دیکھیں انیس سو اٹھاسی سے لے کے نینیانوے تک دونوں نے جو کچھ کہا موثمہ شہید کو کہا گیا میڈ ان پیریس مسلم لیگ نون کی طرف سے میڈ ان لنڈن انہوں نے جو کچھ کہا وہ سب تاریخ کا حصہ ہے اس کے بعد کہا گیا لوگوں کو کہا گیا کہ اب ہم سیکھ گئے ہیں پرویز مشرف کو نکال دو کیونکہ اب ہم سیکھ کر واپس آئیں اب ہم آپ کو کوڈ ڈیلیور کریں گے لیکن دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک پھر وہی کچھ کہا گیا جو اٹی ایٹ سے نینٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ گھٹی اور بھیانک زبان استعمال کی گئی دو ہزار آٹھ سے لے کے اٹھارہ کے درمیان جو اٹی ایٹ سے نینٹی نائن کے درمیان استعمال کی گئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہا گیا تھا کہ ہم سیکھ کر رہے ہیں وہ سیکھ کرنی آئے تھے دراصل وہ بھی ایک سیاست تھی اور آٹھ سے اٹھارہ تک بھی سیاست ہوتی رہی لوگوں کے ساتھ یہ اب زرداری صاحب آج سے ڈیڑھ دو سال پہلے کیا کہتے تھے اب میں آٹھ سے تیرہ کی بات بھی نہیں کر رہا تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان یہ ذرا دکھا دیں نواز شریف's برادر شہباز also has to resign اور یہ یاد رہے کہ اب ہم شہباز کو نہیں بناش کریں گے زرداری صاحب وہ سلو لینڈ کے بینکوں میں آپ کا پیزہ پڑا ہے ہم پاکستان کے غریب عمام کی دولت جو آپ نے لوٹی ہے بیواؤں اور ہدیموں کی دولت جو آپ نے لوٹی ہے وہ دنیا کے آخری کونے سے باپس لاکر عمام کے خدمت بنچابر کریں گے تختے رائیون کو ہلائیں گے اور پتہ پڑے گا تب کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلاح نہیں ہو سکتی آپ سے جنگ ہی رہے گی انساءاللہ اس دفعہ چیف پینشٹی بھی آپ کو ہم نئی لینے دیں گے پنجاب کی یاد رکھیے گا پھر ہم کس کے ساتھ بھی مل کے حکومت بنائیں آپ کے ساتھ نہیں بنائیں روائیڈ جی ڈاکٹر نساءال صاحب ایک سوال لے لیں ست لیا آپ نے قوم کو ایک ہی دفعہ بتان دے دونوں جماعتیں کہ زہداری صاحب برے تھے یا نواز شریف صاحب چور تھے یا نہیں تھے شہباز شریف نے لٹکانا یا نہیں لٹکانا ہم کون سی بات کا آپ پر اعتماد کریں عبیر عباد صاحبات جی ہے کہ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں دیکھیں ہم سے غلطیاں ہوئیں ہم سے بھی پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی ہم نے الفاظ کے انتخاب میں وہ اعتیاط نہیں برتی جو برتنی چاہیے تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ بڑی تکلیف ہے کہ وہ جو ہے ہم اکٹھے کیوں جمہوری طاقتیں اکٹھیں کیوں ہرہی ہیں ایک تو ان کے کرتود جو ہیں ان کے سامنے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جمہوری طاقتوں کے اکٹھ جو ہے وہ بھی ظاہر ہے ان کو بڑا ناغوار گزر رہا ہے ان کی طبعہ نازق پہ بہت گران گزر رہا ہے اور وہ اس طرح کی پرانی باتیں یاد دلا کے مشتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اب ہم ہماری قیادت بھی پیپلز پارٹی بھی اب اتنے میچور ہیں کہ وہ اس طرح اشتہال میں آنے والے نہیں ہیں بات یہ ہے کہ دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھیں ہم نے پیپلز پارٹی کے بارے فرض کریں بات کی پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہمارے بارے بات کی ایک ایک کے بارے میں ان کے لیڈر جو ہیں موجودہ فزیر آدم صاحب وہ تو چار چار پانچ پانچ گروپوں کے بارے میں جو کچھ فرماتے رہے ہیں اور ابھی کنٹیلر پر چاڑھ کے جو کچھ کہتے رہے ہیں آج وہ سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کے علیف ہیں بات یہ ہے دیکھیں یہ ہے کہ وہ یعنی وہ اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ جرم ہے وہ کر رہے تو وہ جو ہے وہ بلکل یعنی قابل معافی ہے یعنی وہ وہی بات تو ہی نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ تمہاری ظرف میں پہنچی تو حسن قیل آئی وہ تیر کی جو میرے نامہ ایسیہ میں تھی یہ تو دیکھیں بڑی زیادتی ہے جمشید چیما صاحب دیکھیں میں تو کولیف کرتا ہوں دونوں سے سوال کرنے کا کہ آپ لوگوں نے پہلے کیا کیا اور آج کیا کیا ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ تحریک انصاف کولیفہ نہیں کرتی ہے ان دونوں کے ملنے پہ یا ان دونوں کے علیدہ ہونے پر تنقید کرنے کی کیونکہ جن کو آپ برا برا کہتے تھے آپ آج ان کے ساتھ بیٹھ گئے وہ آج آپ کے حلیف ہیں آپ کولیفہ نہیں کرتے یہ بات کرنے کی دیکھیں امیر اباس میں دن میں دس گلتیاں کرتا ہوں میں مہینے میں تین سو گلتی کرتا ہوں میں سال میں گلتیاں کرتا ہوں زندگی میں گلتیاں کرتا ہوں کسی بندے کے بارے میں میری ججمنٹ گلت ہو سکتی ہے میرے میرے کوئی نظریہ چینج ہو سکتا ہے کسی کے ایکشن کے بارے میں میری قرائے بدل سکتی ہے لیکن ایشو یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میری کوئی ججمنٹ کیا تھی زرداری صاحب کے بارے میں یا نواز شریف صاحب کے بارے میں یا آپ کہلیں ان کی آپس میں کیا تھی ایشو یہاں پہ یہ ہے یہ ہر چیز سیکھ جاتے ہیں جو چیز سیکھنی چاہیے وہ نہیں سیکھتے کہ جمہوریت ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے جمہوریت کرپ نہیں ہوتی جمہوریت میں جو لوگ ہاتھ میں لوگ اپنی قسمت دے دیتے ہیں ان کو لوٹ مار کی اجازت نہیں ہوتی یہ ہر چیز سیکھ چاہتے ہیں آج بھی سیکھتے ہیں لیکن آج بھی کیا یہ سیکھا کہ سندھ میں کرپشن کم کر دیں آج بھی کیا مرادلی شاہ صاحب یا آپ کے لئے وسان صاحب یا بلاول صاحب یا زرداری صاحب پی ایس ڈی پی جو ڈیویلمنٹ کا بجٹ ہے اس کا تیرہ پرسنٹ زرداری صاحب مرادلی شاہ سے نہیں لے رہے جو قائم علی شاہ نو پرسنٹ دے رہا تھا ان کو جو آپ کے لئے نواز شریف صاحب کے پورے ہاندان میں ان کے داماد ہوں یا بیٹے ہوں یا بیٹی ہو یا شہباز شریف صاحب کی تین بیٹیاں تین داماد اور دو بیٹے اور یا شہباز شریف صاحب کی جتنی بھی بیویاں مجھے نہیں پتا کتنی ہیں بدلتی رہتی ہیں ان ساروں کی اگر ہم بات کریں تو کس نے سیکھایا کہ ہم نے لوٹ مار نہیں کرنی یہ آپ شرارت کر رہے ہیں میرے پاس دیکھیں میرے پاس یوہ صاحب یہ آپ شرارت کر رہے ہیں وہاں میری زمینیں ہیں میرے گاؤں کے ساتھ مریم نواز کی بارہ سو اکڑ زمین ہے بارہ سو اکڑ زمین اس عورت کی ہے جس کا میاں پندرہ سو ریال کماتا ہے اس کی بارہ سو اکڑ زمین ہے اور پانچ کروڑ کا ایک اکڑ ہے سو آپ کہہ لیں وہ ستارہ ہزار کنال کے گھر میں رہتی ہے اور اس کا میاں پندرہ سو ریال پہ بے روزگار سسر سے لیتا ہے اور سسر چار سو اکتر روپے ٹیکس دیتا ہے سو میں کہتا ہوں یہ سیکھ دیں باقی حیر ہے کچھ کہہ دیں عمران حان کو کہہ دیں مجھے پرابلم نہیں ہے کسی اور کو کچھ کہہ دیں آپ کی ججمنٹ غلط ہو جے اس پر اتراز نہیں ہے اتراز یہ ہے کہ آپ یہ جو حرکتیں کریں یہ چھوڑ دیں اچھا دیکھ لیں اب بچیما صاحب یہ آپ نے باقی ساری بات ہے آپ کریں ان کے کریکٹر کی اوپر بات تو نہیں ہونی چاہیے نا اب ان کے فیملی میٹر ہے وہ پھر آپ کو جواب دیں گے پھر وہ خان صاحب کی بیویوں پر بات کریں گے پھر نہیں نہیں بات نہیں ہے یہ پرسنل میٹر نہیں ہے یہ پرسنل میٹر نہیں ہے یہ کوئی فیملی میٹر نہیں ہے یہ بائیس کروڑ لوگ جس میں اکسٹھ فیصد غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں ان کے پیسے کھائے گئے شہباز شریف صاحب نے کھائے ان کی فیملی نے کھائے نواز شریف صاحب نے کھائے فضل الرحمان صاحب نے کھائے الطاف حسین نے کھائے اور جس کے ان کے بارے میں ہم کیوں اچھی کیا ان کو نیک کہیں جمہوری کہیں آج میں کہتا ہوں مجھے اتراز ہی نہیں ہے کہ عمران حان کو یہ کیا کہتے ہیں مجھے چیما صاحب کیا کہتا ہے مجھے سچی بات ہے کوئی زیادہ نہیں ہے میں پبلک فگر ہوں پبلک فگر کوئی بارے میں کوئی انگلی اٹھا دے مجھے پراؤلوم نہیں ہے لیکن اگر میں کرپٹ ہوں اور مجھے کرپٹ نہ کہیں مجھے یہ اس بات پر اتراز ہے نواز شریف صاحب کرپٹ ہوں وہ ان کو میں نہ مجھے اپنے ضمیر پر اتراز ہے مجھے اپنی دیویت میں نے جو میری تربیت کی ہے مجھے اس پر اتراز ہے مجھے شرم اندکی محسوس ہوگی کہ میں ایک ایسے بندے کو جس کے سامنے میں دیکھتا ہوں میں اگر زرداری صاحب کو رشوت دیتا ہوں دینی پڑتی ہے کسی ہر بزنس مین کو ان کو یہ شہباز شریف صاحب کا دامات کیا اور بیٹا کیا اگر سارے یہاں بیٹھ کے رشوت لیتے ہیں میں ان کو کچھ نہ کہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ میں نے نہیں سیکھا یہ اس کا مطلب ہے کہ میں نے نہ قرآن سے سیکھا نہ میں نے دین سے سیکھا نہ میں کلچر سے سیکھا نہ میں نے انسانیت سے سیکھا میں نے کسی بھی مذہب کی پھر پیروی نہیں کی سو مجھے اتراز یہ ہے کہ چیما صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے نوازشنیف صاحب کے بارے میں میں نہیں کہتا لیکن مجھے یہ کہتے ہیں کہ جس عورت کا میاں پندرہ سو ریال کماتا ہے اس کی بارہ سو اکڑ زمین اندر کے آس پاس تین قوم میں ہو اور پانچ کروڑ کا اکڑ ہو سترہ ہزار کنال کے گھر میں رہے چار لاکھ کا مرلا ہو وہاں پہ اور اس کا جواب دینے کو تیار نہ ہو پھر آج بھی جلاس میں پھر آج بھی جلاس میں بدزبانی کرے آج بھی مردوں کے بعد بدزبانی کرے شاٹی مجھے پوچھے تھا نزاز جیما صاحب یہ سوال کرنے کا دعا قاصل ہے لسمی تو یہ سیکھیں ایک پبلک آفیس اولڈر سو شہباز شریف صاحب ہوتی ہیں گی یہ سوال تو سکتا ہے لیکن اس بات کو نہیں جوڑا جا سکتا جی دیکھیں بات جی ہے کہ یہ مجھے جمشید چیمہ صاحب میرا سوال یہی ہے کہ یہ سیکھ لے باقی حیر ہے باقی حیر ہے جمشید چیمہ صاحب شریف آدمی ہیں اب آپ دو چیمہ ہیں اور ایک شریف فیملی سے ان کا تعلق ہے مجھے سچی بات ہے بڑا دکھ ہوئے ان کی زبان سے یہ سن کے کہ مجھے نہیں پتا جی کتنی بیوی ہیں اندازہ کریں یہ کیا انداز ہے انداز تکلم ہے انداز تخاطب ہے مجھے سچی بات ہے کہ اور بات کرتا نا ان کے جو لوگوں میں سے شاید مجھے افسوس نہ ہوتا جمشید چیمہ صاحب خدا کی قسم نہیں پتا بدلتی رہتی ہیں مینہ صاحب دیکھیں چیمہ صاحب سچی بات ہے یہ سچی بات ہے مجھے نہیں پتا ان کی کتنی بیویاں بدلتی رہتی ہیں اور یہاں پہ گنڈ ڈالا ہوگا ہے اس بندے نے کہ سارے بیوروکرنٹوں کی بیویاں سیف نہیں تھے اس بندے سے یہ کون سی بات چاہتا ہے کہ جس میں کسی آپ کے ملازم کی بیویاں سیف نہ ہو یہ کون سیر کہتا ہے بھجی اور اس پہ بولینا ہم کیوں نہ بولی اس بات پہ جمعہ صاحب دیکھیں سر اس بات پہ اگر آپ کے بیوروکریٹس کی آپ کی پولیس افسر کی بیویاں سیف نہ ہو تو یہاں پہ آپ بولینا کیسی ہو سکتا ہے پہ لینک آفیس آلڈر اس لیے پرسنل لائف میں بھی جواب دے ہو میں اس پہ دیکھیں بات جی میں کیا بات کروں یہ یہ وہی ہے یہ دیکھیں میں عذرِ گناہ بدترز گناہ میں اس کو تو وہ جسٹیپائی کر رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں میں کیا بات کروں میں اس کے باوجود میں ان کے لیڈر کی ذاتی زندگی کے بارے بھی کوئی بات نہیں کروں گا ان کی کوئی منکوہ غیر منکوہ بیوی کے بارے بھی کوئی بات نہیں کروں گا کوئی بجوہ ان کے کسی پارٹنر کے بارے بات نہیں کروں گا وہ بھی یعنی وہ مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بات یہ ہے دیکھیں میں پھر یہ کروں گا ان کی تو تین بیویاں نہیں کوئی بات نہیں میں اور بھی کئی باتیں ہیں لیکن میں اس کی طرف بشارہ بھی نہیں کروں گا چھوڑ دیں اس بات کو بات یہ ہے یہ ہم نے نہیں سیکھا بات اصل بات یہ ہے بجوہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ یہ تو کہہ رہے ہیں اصل بات سے پہلے بریک لے لیں آپ ہی سے پاپس جو محل جو کل ہوا اپوزیشن نے جو ہنگامہ کھڑا کیا وہ خوالد صاحب کے سامنے بھی رکھتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ڈوچ صاحب آپ بات مکمل کر لیں پھر میں خریم فالد صاحب حمیر عباد صاحب میں یہ گزارش کروں گا کہ میں پی ٹی آئی کے قائد مجھدہ فریازم صاحب کے ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی تفسرہ نہیں کرنا جاتا ہو سکتا ہے وہ کردار کے لحاظ سے ہو سکتا ہے وہ کریکٹر کے لحاظ سے صرف نازق کے معاملے میں بھی وہ بالکو ولی اللہ ہوں مجھے نہیں پتا میں کیوں کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی بات کروں ہو سکتا ہے بالکو ولی اللہ ہوں درویش ہوں صحیح یا طریف کر رہے ہیں آپ یا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کوئی کمنٹس کرنے کی ممکن ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کے کردار کے حوالے سے ماشاءاللہ بالکل وہ جو ہے وہ ولی اللہ ہوں لیکن میں اصل جو بات جو کرنا چاہتا تھا کہ یہ دیکھیں یہ تو انہوں نے یہ یعنی عمران خان صاحب اور عام نواز جو ہیں انہوں نے جو مسلسل ایک مدت سے ایک کوالی گائی ہے کہ یہ لوٹ کے کھا گئے لوٹ کے کھا گئے آج تک عبیر عباس صاحب کوئی کیس کرپشن کا ثابت نہیں ہوا آج تک اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو یہ کہتے ہیں نا پی ٹی والے کہ یہ لوٹ کے کھا گئے جی کرپشن جی کرپشن کرپشن بات یہ ہے کہ یہ تو یہ کہتے ہیں جن کے بارے میں ان کے اپنے قائد عمران خان صاحب کہتے رہے کہ یہ چور ہیں ڈاکو ہیں سب سے بڑے ڈاکو ہیں آج وہ ان کے ساتھ ہیں کیا آج ان کے ساتھ نہیں ہے ہنس رہے ہیں وہ آپ جن کے بارے میں وہ خود کہتے رہے کہ یہ ایم کیوں کے بارے میں کیا وہ کہتے رہے کاف لیگ اور اس کی قیادت کے بارے میں کیا کہتے رہے شیخ رجید کے بارے میں کیا کہتے رہے آج وہ سارے ان کے سبوں میں ہم ان کو نہیں کہتے ہم نے کبھی نہیں کہا کاف لیگ کو یا اس کی قیادت کو یہ کرپٹ ہے کبھی نہیں کہ یہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ عمران خان صاحب خود کہتے رہے یہ تو یہ یعنی ہم پہ الزام جو ہے وہ تو یہ لگاتے ہیں نا جو آج تک ثابت نہیں ہوا آج تک ثابت نہیں ہوا میں پھر یہ کہتا ہوں دھوراتا ہوں کہ دیکھیں شہباز شریف کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں شہباز شریف کو جب زمانت پر رہا کیا گیا تو ہائی کورٹ نے تین پوائنٹ بالکل ہائی کلائٹ کیے ایک یہ کہ شہباز شریف کے خلاف بادوروانی کا کوئی کیس ثابت نہیں ہوا دوسرا یہ کہ شہباز شریف کے خلاف لیکن بری بھی نہیں بھی ہوئے نہیں بری نہیں ہوئے لیکن زمانت پر رہا جب کرتے وقت ہائی کورٹ کے یہ ان کے آرڈرز میں شامل ہے کہ دوسری بات یہ کہ شہباز شریف کے خلاف اختیارات کا کوئی ناجاز استعمال ثابت نہیں ہوا تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نیاب کی اتصاب کے حوالے سے جو پالیسی ہے پیکنچوز پالیسی کے نیاب کی بدنیجتی کا اظہار ہوتا ہے جب یہ ایک ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ نیاب کی بدنیجتی کا اظہار ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تو بنائے ہوئے سارے کیسز مشکوک ہیں صحیح ہے خیر ابھی اب دوبارہ زمانت کینسل کروانے کے لیے نیاب سپریم کورٹ میں شہباز شریف کے آپ کو اور الٹی میٹی میں آپ کو یقین دراتا ہوں کہ یہ کوئی کیس ثابت نہیں کر سکیں گے اس طرح کہ اب یہ چورن بکھنے والا نہیں ہے رائے جی کریم خوضہ صاحب سر یہ سندھ اسمبلی میں کل آپوزیشن کے جو عراقین ہیں انہوں نے ایک ہنگامہ بھی کھڑا کیا اور انہوں نے وہاں پہ پوری ایکٹنگ کیا ہے شوٹنگ کیا انہوں نے پروڈکشن کیا انہوں نے زرداری صاحب کے خاطر وہ ذرا دکھائیں جی جو لوٹے گا نہیں چھوٹے گا نہیں چھوٹے گا جو لوٹے گا نہیں چھوٹے گا نہیں چھوٹے گا نہیں چھوٹے گا انہوں نے چھوٹے گا مجھے اچھے 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 اور اچھے 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 رنگےچوں نہیں جھوٹے گا جی خواجر صاحب کیا کہیں گے اس پر سر اسیمبلی کے سیشن میں ساری دنیا میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے اور پاکستان میں بھی ہوتی ہیں مختلف صوبوں میں بھی ہوتی ہیں تو یہ جمہوریت میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کوئی اسی بات پاکستان میں کوئی انوکھی یا نرالی تو نہیں ہے تو اس طرح ہو بھلے اچھی بات ہے جن کو کرنا ہے وہ کرے جا کر جس طرح کریں ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے صحیح یعنی آپ کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ڈیموکریٹک رائٹ استعمال کیا ہے انہوں نے درداری صاحب کو نام لیے بغیر انہوں نے کہا ہے کہ جو لوٹے گا وہ نہیں چھوٹے گا ڈیموکریسی میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور اس میں کوئی جذباتی ہونے کی ضرورتی نہیں ہے یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے اور یہاں بھی اگر ہوا ہے تو اوکے وہ انہوں نے جو کیا ہے بھلے کیا ہے ہم اس کو روک تو نہیں سکتے سندھ کے اندر کوئی اپوزیشن اتنی سٹرانگ نہیں ہے آپ کے پیپلز پارٹی کے خلاف کریم خوزہ صاحب وہ تو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اگر اپوزیشن کرتے ہیں اس کو کیا ہتھکڑیاں لگا کر بٹھا دیں کیا جو اس کو کرنا ہے وہ کرے جا کر پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہمارا دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک ہم نے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا اور ہم تو ویسے بھی سیول لیبرٹی پر یقین رکھتے ہیں اور فنڈامنٹل رائٹس پر یقین رکھتے ہیں جو کہ کانسٹویشن میں ہے تو وہ کہیں بھی وہ استعمال کر سکتا ہے ویدن پارلمنٹ باہر پارلمنٹ پیپلز پارٹی تو بہت زیادہ اس حوالے سے لیبرٹی پر بلیف رکھتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے اچھا یہ جو گورنر رول کی بات ہو رہی ہے اگر کوئی آپ گڑھ بڑھ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سندھ حکومت کوئی یہ سارا پروسٹر زہداری صاحب ابھی فریال بی بی کا بھی گرفتاری کی خبریں ہیں تو اگر کوئی ایسے حالات ہوں گے تو گورنر رول بھی وفاقی حکومت لگا سکتی ہے دیکھیں جو ایٹین آمینڈمنٹ کے بعد جو ہے گورنر رول تھوڑا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے اور اگر اس میں گورنر رول یا جو ان ہاؤس چینج سندھ میں بہت بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کی وہاں عدد اکثرت ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ پاکستان کی جو تاریخ جو اگر آپ دیکھیں گے ڈیموکریٹک تاریخ میں کہ کوئی چیز جب سندھ سے شروع ہوتی ہے تو اس کا ایفیکٹ چار چھے مہینے کے بعد وفا کی حکومتیں گر جاتی ہیں اس کے مثال آپ کے سامنے مختلف وقتوں میں مختلف پارٹیز نے اس طرح کیا اور چھے آٹھ مہینے میں وفا کی حکومت بھی گر جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے کوئی ایسی حرکت کریں گے جس سے چار چھے مہینے کے بعد ان کی وفا کی حکومت گر جائے یہ پریویس پریکٹسز کی بات کر رہا ہوں جو ہوئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی بے اکوفی والی حرکت کر کے اپنی وفا کی حکومت بھی گرا دیں گے کیونکہ سندھ میں جو چیز سٹارٹ ہوتی ہے تو چھے مہینے کے بعد وفا کی حکومت بھی گر جاتی ہے تو اگر کریں گے تو پھر ہم بھی بھک دیں گے یہ بھی بھک دیں گے دس سال کے لئے دونوں پھر بلکل صحیح ہے جمشید چیما صاحب تین بڑے لیڈر اس وقت جو ہے وہ قید ہیں اور شہباز شریف صاحب چوتھے بڑے لیڈر وہ زمانت پہ ہیں زمانت جاری بھی رہ سکتی ہے زمانت کینسل بھی ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب عاصف زداری صاحب اور حمدہ شہباز صاحب اس وقت قید ہیں مولانا فضل عمان صاحب ایک پانچ میں بڑے لیڈر ہے پاکستان یہی کوئی چھ سات بڑے نام ہے مولانا صاحب نے آج کیا کہا ہے نہیں مجھے کوئی طلب نہیں نہیں کوئی مجھے طلب بھی نہیں کر سکتے پہاڑ میں جائے ان کے سیفر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی میں وہ آدمی نہیں ہوں جو اس قسم کے ریفرنسوں کے سامنے جھکوں گا میں ان کے ریفرنسوں کی دجیاں بکھیر دوں گا کہ ہوتے کون ہیں کہ گول پہ کوئی شرافت کی سیاست کرے تو اس کو شرافت سے سیاست نہ کر رہے تھے یہ انصاف کے بابے ٹھہرے انصاف کا قتل کرنے والے تھے میں انصاف کی توقع نہیں رہست میں ان کو انصاف کی ادارے نہیں تسلیم کرنا یہ انتقاوی سیاست کی بات کرنے والے ہیں میں ان کے فائلوں کو پھینک دوں گا ان کے سامنے اگر انہیں اجی جرت کی تو جی شیمہ صاحب جرت نہ کیجئے گا کبھی بھی آپ کی حکومت کو وارننگ دے دی ہے ملانا صاحب نے دیکھیں اگر فضل اور کیا نام ہے نواز شریف صاحب یا حمزہ صاحب یا زرداری صاحب کسی ڈکٹیٹر کے دور میں اگر اندر ہوتے جمہوریت کی ایفٹ کرتے ہوئے تو مجھے ان پر فہر ہوتا اور ہم سارا پاکستان لے کے چلتے جب ایکزائل میں تھے تو ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے جب ملوک اس کی منتнесت میں تو ملوکک 보�ئے ملوکن اینے کہیں بھی ڈکٹیٹر کے حلاف جس نے کام کیا ہمارے هیرو وہ رہے ہیں بدکسند تھی یہ ہے bei kunin مگ reality تو ہمارے ہیرو ہوا کرتے تھے کہ کہیں بھی ڈکٹیٹر کے حلاف جس نے کام کیا ہمارے ہیرو وہ رہے ہیں لیکن بدکسندی یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اندر جو ہیں وہ ان لوگوں کے پیسے کھانے کے جرم میں ہیں جن لوگوں نے اپنی قسمت ان کے ہاتھ میں دے دی اور پھر یہ مسلم لیگ نون پنجاب میں ایک بڑی پارٹی ہے لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب کو جیل چھوڑ دیں گئے ہیں کتنے احتمام سے تو کتنے لوگ تھے پھر حمزہ صاحب جب گرفتار ہوئے ہیں کتنے لوگ نکلے اور پھر پیپلز پارٹی پنجاب سندھ کی اندرونی سندھ کی حاصل بڑی پارٹی ہے وہاں پہ جو آپ کہلیں کہ جو اتجاج ہوا جتنا کرنے کی کوشش ہے کہ وہ صلح افراد کے تھرو کوئی دو چار دکانے بند کرانا اور بات تھا لیکن کہیں بھی پاور شو نہیں کر سکے وجہ یہ تھی کہ لوگ لوٹ مار کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتے پارٹی جو ہے اس ملک کے سب سے پہلا الیکشن ستر میں وجہ پارٹی یہاں کی چاروں صوبوں کی زنجیر اور قومی سرمایہ تھی لیکن یہ حتم کب ہوئی جس دن زرداری صاحب کے لوگوں نے مان لیا کہ یہ واقعی میسٹر ٹین پرسنٹ ہے اس دن وہ پارٹی اصولی طور پر حتم ہوگی اس کو یوز نے جائن نہیں کیا وہ دور نواز شریف صاحب پر اب آیا کہ لوگوں نے مان لیا کہ انہوں نے یہ سارا کچھ لوٹا ہے اور کہیں بھی جو چیمہ صاحب بات کر رہے تھے کہ کہیں ثابت نہیں ہوا چیمہ صاحب کہیں بھی حمزہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مشتاق چینی والے پیوائے کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے یا دوسرے جو آپ کہلے ان کے منشی کے اکاؤنٹ میں تھے یا محترمہ نصر صاحبہ کے اکاؤنٹ سے نکل کے جو آپ کہلیں تحمینا صاحبہ کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں وہ غلط ہیں یا سلمان شہباز نے کہا کہا ہو شہباز شریف نے کہیں اس کو ریبٹل دیا ہو کہ یہ بات غلط ہے دکھائیں وہ اکاؤنٹ کاؤنٹس ہے کہیں بھی نہیں کہا ایک ہی بات کرتے ہیں کہ وہ ثابت نہیں ہوا ثابت نہیں ہوا اگر شہباز شریف صاحب کے آپ کے لئے ٹیلر میڈ ایک ڈسین میں لکھا جاتا ہے اور وہی ہائی کورٹ پکڑ کے حمزہ شہباز کی زمانت کینسل کر دیتی ہے ریفرنس درچ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی سبسٹینشل ایویڈنس تھا جس کی بنیاد پہ حمزہ شہباز کی زم کسی اکاؤنٹ سے کو انہوں نے ڈس ہوں نہیں کیا کسی کسی منی لانڈرنگ کو ڈس ہوں نہیں کیا کسی ایسٹ سے انہوں نے اپنے آپ کو مبرہ نہیں کہا کہ یہ ایسٹ میرا نہیں ہے یہ کسی نے سازج کر کے میرے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے یہ بلاول صاحب نے کہیں نہیں کہا کہ یہ جو پیسے آئے ہیں کیا نام اومنی گروپ سے یا پینتی سرب ہے یہ یا ایان کے پیسے ایان علی کے پیسے تھے یا سر محل تھا یہ میں سٹیٹ کو واپس کرتا ہوں یہ کسی نے سازج کی ہے فوجیوں نے کیا ہے کسی اور نے کیا ہے پی ٹی آئی نے کیا ہے کسی اور آپ کہلیں کسی بزنس ٹائکون نے کر دیا ہے اور یہ ہم نے کہیں نہیں لکھ رہا تھا یہ کسی نے ہمارے ایکاؤنٹ میں ڈال دیا ہم واپس کرتے ہیں سٹیٹ کو دیتے ہیں کہیں نگا کے لیے کسی نے ان سے اپنے آپ کو لیدہ نہیں کیا تو یہ بدقسم کی بات یہ ہے بدقسم کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی بائیں کی باتیں چل جائیں گی سر یہ کام چھوڑ سینٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پہ الزام ہے آپ لوگ اس کا انتردید ہی نہیں کر رہے ہیں کہ پیسے زرداری صاحب نے کھایا نہیں کھایا آیان علی کی ٹکٹیں بلاول صاحب کی ٹکٹیں ایک اکاؤنٹ سے جاری ہیں تو آپ الزام چونکہ آپ نے ایک طرح سے خاموشی ہے آپ نے مان لیا کہ الزام ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ یہ زرداری صاحب کی پرڈکشن آرڈر کے لیے آج آپ کی اور نون لی کی دونوں جماعتیں گئی ہیں سپیکر کی رہیشگاہ پر اگر پرڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتا الزرداری صاحب کو تو پھر کیا ہوگا سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ عدالتوں میں کیسز ہیں تو جو بھی جواب ہوگا وہ عدالتوں میں ان کے وکیل دیں گے اب میں اور آپ یہاں بیعث کرنے سے تو اشیو نہیں ہوگا کہ ہے یا نہیں ہے عدالتوں کا کام ہے کہ چیزوں کو پروف کرے یا نہیں کرے جانتک پرڈکشن آرڈر کا تعلق ہے تو ایک قانونی طریقہ یہ ہے کہ وہ سپیکر صاحب اگر نہیں آ رہے ہیں اپنے آفس میں تو دونوں پارٹیز گئی ہیں ان کے پاس گھر میں کہ بھئی آپ پروڈکشن آرڈر جو کہ قانونی رائٹ رہے اور وہ قانونی رائٹ کے حوالے سے دونوں پارٹیز گئی ہیں اب اگر نہیں ہوتا ہے تو ویسے بھی احتیاج کرنے کا رائٹ رہے ہمیں پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے بعد تو وہ ہم کریں گے اور کر رہے ہیں یہی ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہی طریقہ ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہیں جو آئینی اور قانونی جو رائٹ ہے ہمارا وہ ہم استعمال کر رہے ہیں جہاں تک چیزیں ہیں تو یہ سٹرگل پریوسلی بھی چلتی رہی ہیں صحیح کمینگ ڈیز میں بھی چلے گی آگے بھی چلے گی باقی ہمیں ووٹ دینا یا نہ دینا ہماری کیا حیثت ہے یا نہیں ہے ایڈر اینڈ اوڈر دے تو عوام کو فیصلہ کرنا ہے اگر عوام سمجھتی ہے کہ ہم کیپپل نہیں ہیں ہم جو ہے صحیح نہیں ہے تو ہمیں ووٹ نہیں ملے گے اگر عوام نے اعتماد کیا تو ہمیں بھی ووٹ ملے گے اور ہم سرکرو ہوں گے یہ تو اب عوام پر آپ چھوڑ دینا یہ میرے اور آپ کے ڈسکشن سے یہاں کسی اور کے کمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلکت صحیح نصار چیمہ صاحب حمزہ شہباز کے اور سلمان رفیق صاحب کے پرڈکشن آرڈر جاری ہو گئے ہیں پرویز علی صاحب نے کر دی ہیں جی میں امیر عباد صاحب یہ گزارش کروں گا کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے قائد کی تقلید میں وہ مدعی بھی خود بنتے ہیں جج بھی خود بن جاتے ہیں مدعی بھی ایک فیصلہ سنا دیا ہے استغاسہ بھی خود ہی بھی جاتے ہیں استغاسہ خود ہی کیا ہے اور وجہ جج بھی خود بنتے ہیں کہ جراب انہیں کرپشن کیجئے کرپشن کی اتنا لوٹ کے کھا گئے جو کھا گئے کھا بھئی آپ فیصلے سنانے والے کون ہیں آپ عدالتوں پہ اعتماد کریں عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیں ابھی کوئی فیصلہ ہوا تو نہیں شباز شریف صاحب نے بھی تو شباز شریف صاحب میں تو جلاب گا نہیں کہتا زرداری صاحب کے لیے تو کہتا ہے سڑک پر اٹھکا ہوگا نہیں غلط میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہیں الفاظ کے انتخاب میں ہم سے بھی غلطی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی ہوئی ہیں لیکن ہم سے ہزار گورہ زیادہ عمران خان نے یہ غلطیاں کی ہیں جو بدزبانی انہوں نے کی ہے وہ جو ان لوگوں کے خلاف جو آج ان کے ساتھ ہیں ان کے علیف ہیں ان کے دائمائے ہیں جن کو بڑے بڑے ڈاکور چور کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے رہے وہ کہتے رہے دوسری بات جو ہے وہ یہ دیکھیں میں ان سے میں ان کے جو سنجیدہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے میرے ساتھ ہم نے کہی ہے ہمارے کلیگ وہ میں یعنی وہ بتاتے ہیں خود کہ جی ہم نے عمران خان سے کہا ہے کہ بھئی یہ قوالی اب مزید نہیں چلتی یہ چورن نہیں بکتا ہم نے ہاں کہ یہ کرپٹ ہے کرپٹ ہے اپنی اپنی ہم یہ ایک نائلی اور بادیزامی کا سارا ملبا پچھلیے کم تو بے ڈالتے رہیں کب تک یہ ڈالتے رہیں گے ہم نے اپنی حلقوں میں جانا ہے لوگ کہتے ہیں بھئی آپ مسلسل مہگائی کے بم گرا رہے ہیں یہ یہی میرا خیال ہے بات یہ اسی اسی ملین ڈالر سٹیٹمنٹ میں میرے خیال پروگرام مجھے ہی پر ختم کرنا پڑا ہے بڑی اپارٹر بات یہ کرپشن کا اعتصاب ضرور کرے حکومت لیکن کرپشن کے علاوہ اور بھی بیسیوں کام ہے جو حکومت میں کرنے ہیں بیسیوں وعدے ہیں تئیس سال میں عمران خان صاحب نے کی ہیں ان کے منشور کا حصہ ہے وہ ساری باتیں ان کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے